یا ایوہ الناس اے لوگو انکلتم فی رویبم اگر تمہیں شک ہے من البعث موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن تُرَاب تو بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے بھی تو پیدا کیا ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ اس کے بعد نتفے سے منی کے نتفے سے اور یہ منی بھی جو ہے یہ جو انسان کے جسم میں بنتی ہے وہ اس مٹی کی خوراک کی برے سے بن رہی ہوتی ہے خوراک جو انسان کھاتا ہے وہ مٹی سے آتی ہے تو انڈریکٹلی انسان بھی مٹی میں سے بن رہی ہے ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ اس کے بعد عَلَقَ عَلَقَةٍ عَلَقَةٍ کی شکل میں تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر رکھا اور عَلَقَةٍ کی میں ایکسپلینیشن کر چکا ہوں لیچ لائک سبسٹینس جو کی شکل کا ایک سبسٹینس جو کہ یوٹرس کے ساتھ چپکا ہوتا ہے ثُمَّ مِنْ مُدْغَةٍ اس کے بعد بوٹی کی شکل بناتے ہیں اور بوٹی بھی چبائی ہوئی بوٹی ایکسیکٹ یہ شکل ہے اگر بوٹی چبا کے پھینکی جائے نا اس میں جس طرح سے داندوں کا امپریشن بنا ہوتا ہے نا اس شکل کا ہوتا ہے بچہ جبکہ ایمبریونک سٹیج پہ ہوتا ہے مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ تخلیق باز مکمل ہوئی بھی اور باز نامکمل یعنی وہ جو بوٹی ہے پھر اس میں سے جو ہے نا ہلکا ہلکا بوٹی میں سے کچھ امپریشنز نکلنے شروع ہوتے ہیں کہ یہاں پہ پھر تھوڑے ارسے بعد پتا چلتا ہے اچھا یہاں سے اس کے جو ہے وہ بازو بن رہے ہوں گے یہاں سے ٹانگیں بن رہی ہوں گی اور پھر آنکھ کا جو موجزہ ہے وہ تو بڑا الٹیمیٹ ہے آنکھ کے سراخ ہی ہوتے ہیں اچانک آنکھ جو ہے نمودار ہوتی ہیں وہ خدا کی طرف سے سپیشل ہے اور سائنس پریشان ہے کہ یہ تو شیشے کی بنیوی چیز ہے اور بوٹی کا دور دور تک شیشے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ آنکھیں کہاں سے آ جاتی ہیں یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا موجز ہے آخری وقت تک یہ آنکھیں جو ہے ان کا سراخ رہتا ہے اچانک پھر یہ نمودار ہوتی ہے تو وہ ایسی بوٹی جس کی کچھ تخلیق ہوئی تھی اور بعض جو ہے وہ نہیں ہوئی تھی لِنُبَيِّنَ لَكُمْ تاکہ ہم کھول کر یہ بات تمہارے سامنے لے آئے یعنی ہم تمہارے خالق ہیں وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامُ اور ہم تمہیں رحمِ مادر میں رکھتے ہیں یوٹرس میں رکھتے ہیں مَا نَشَاءُ لَا عَجَلِ مُسَمَّا جب تک ہم چاہتے ہیں ایک مقرب مدت تک کے لیے اور وہ ہرے کے لیے مختلف انسان کے لیے نو مہینے ہیں ہاتھی کے لیے بائیس مہینے ہیں خرگوش کے لیے ایک مہینہ ہے وَغَرَاپْ بِكْتِرِيَزْ کو دیکھیں ان کی ریپروڈکشن جو ہے وہ سیکنڈز میں ہونی ہوتی ہے یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس کو کس طریقے سے چلانا ہے ثُمَّا نُخْلِجُكُمْ تِفْلَا اس کے بعد ہم تمہیں نکالتے ہیں بچہ بنا کر ثُمَّا لِتَبْلُغُوَ اَشُدَّكُمْ اور اس کے بعد ہم تمہیں جوانی کی حد تک پہنچا دیتے ہیں وَمِنْكُمْ مَئِ يُتَوَفَّاو اور بعض تم میں سے ایسے ہیں جو پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں یعنی جوانی تک بھی نہیں پہنچتے ہیں وَمِنْكُمْ مَئِ يُرَدَّا إِلَىٰ أَرْضَ لِلْعُمُرُ اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جو رزیل عمر نکمی عمر بڑھاپے کی عمر تک لٹائے جاتے ہیں یعنی آپ سمجھ لیں اباب ایٹی نائنٹی لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْبَعْدِ وِلْمِنْ شَيْعَا تاکہ وہ بہت کچھ جاننے کے باوجود کچھ نہ جان سکے یعنی بڑے بڑے فلسفور جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں ان کو بنیادی باتیں بھی یاد نہیں رہتی ہیں وہ لوگ جو اپنی جوانی کے اندر دنیا میں لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں ان کی عقل کی اور فتانت کی بڑھاپے میں بالکل بچے والی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں یہ دنیا میں اللہ تعالی نے کس پرسی انسان کو دکھا دی کہ انسان کتنا کمزور ہے یعنی انسان ایسے انسان کو کہ امین احسن اسلائی صاحب کے بارے میں ڈاٹر اسلال صاحب نے کہا اتنے بڑے وہ فلسفور اتنے بڑے دھنکر اور اتنے بڑے قرآن کے مفسر کچھ معاملات میں ہمیں اختلاف ہے لیکن بارل بخامدی صاحب اور کانٹر اسلال دونوں کے استاد ہیں قرآن کے حوالے سے ان کی خدمت اور تدبر القرآن جو ہے بہت بڑی خدمت ہے یعنی مولا مدودی کی تفہیم القرآن میں بھی جو کچھ چیزوں کی تشنگی تھی وہ آپ کو تدبر القرآن میں مل دیں ڈاٹر اسلال صاحب کہتے ہیں میں جب ان کو آخری وقت میں ملنے کے لیے گیا تو ان کی حالت بلکل یہی ہو چکی ہوئی تھی اور میں احران ہوا کہ یہ شخص جس کے پائے کا کوئی تھنکر نہیں تھا کوئی مفسر نہیں تھا جب میں اسے پڑا کرتا تھا اور اب بلکل یہ بچوں والی حرکتے ہیں اس شخص کو انسان دیکھتا ہے اس حالت پھر انسان کو یقین آتا ہے کہ انسان کے کوئی اوقات نہیں ہے وَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدَةً اور تم دیکھتے ہو کہ زمین بلکل خشک ہوتی ہے فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَا اور جب ہم اس کے اوپر پانی نازل کرتے ہیں احتزت تو اتر و تازہ ہو جاتی ہے وَرَبَتْ اور پھولتی ہے وَأَمْبَتَتْ اور اُگَاتی ہے بِنْكُلِّ زَوْجِمْ بَحیج رونک افروز ہر قسم کی جوڑوں کی شکل میں زمین سے چیزیں اُگانا شروع کر دیتی ہے یعنی یہ جس طرح سے اللہ تعالی نے زمین سے ان پودوں کو اُگایا ہے اسی طرح سے اللہ تعالی نے ایمبریو کو ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ پورا بچہ بنایا یہ وہ لائف سائیکل ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقْ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ جو ہے وہ حق ہے وَأَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتَ اور یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرے گا وَأَنَّهُ عَلَا كُلِّ شَئِنْ عَدِير اور یہ کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالی یہ مثالیں اس لیے بیان کر رہے ہیں ہیومن لائف سائیکل کی اور پلانٹ کی کہ اللہ تعالی مرنے کے بعد اس طریقے سے انسانوں کو زندہ کر لے گا اور زندہ کرنا کس لیے ہے کہ صرف یہ کوئی اگلی زندگی شروع ہونی ہے کہ اُدھر بھی اس طریقے سے موجہ مار نہیں ہے اس طریقے سے نہیں ہونا حساب و کتاب کے بعد وَأَنَّ سَعْتَ آتِيَتُ اللَّا رُعِبَ فِيهَ اور بے شک یہ کہ قیامت کے دن کی گھڑی قائم ہونے والی ہے کوئی شک نہیں اس میں وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُمًا فِي الْعُبُورِ اور بے شک اللہ تعالی اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہیں یعنی یہ ہم ساری مثالیں اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ مرتبی قبروں سے اٹھائے جائیں گے یعنی آخرت کی تیاری شروع کر دیں وَمِنَ النَّاسِ بَيْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْم اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بغیر علم کے اللہ تعالی کے بارے میں چھگڑا کرتے ہیں وَلَا حُدَا اور حضایت کے بغیر وَلَا کِتَابِ مُنِیم اور کسی روشن کتاب کے بغیر یعنی یہاں بھی سن سن آکے سننی جس کو میں کہتا ہوں ٹونی پڑ پڑ آکے سننی نہیں یعنی بغیر دلیل کے اللہ تعالی کے بارے میں حضایت اور میں نے پچھنی دفعہ بھی بتایا تھا مجھے دیکھیں جی وزیراعظم تک کوئی ڈریکٹ نہیں پہنچ سکتا پہلے کونسلر تک پہنچیں گے پھر ایم این اے تک پھر جناب آپ ڈریکٹ ہی ہے اللہ کے لئے مثالیں بیان کرتا ہے کوئی اس کی دلیل کوئی دلیل نہیں اللہ تو کہتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيم ہے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں ہاں فرماؤں میں بالکل تمہارے قریب ہوں اجیب دعوت دعی دادان ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُبِّنُوا بِي لَعَلَّقْ مِيَرْشُدُون لیکن لوگوں کو بھی چاہیئے کہ میری بات جو ہے مانے اور مجھ پر ایمان لائے جیسا کہ ایمان لائنے کا حق ہے تاکہ وہ رشد و ہدایت پاس لیں ہم تمہاری رگ جہاں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں اللہ کے لئے تو کوئی پروٹوکول نہیں ہے اس حوالے سے یہ تو پوری انسانیت کا بیگنا کارٹا ہے ہر شخص اپنے رب کے ساتھ مخاطب ہو سکتا ہے اس کے لئے بیچ میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے وسیلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے وہ آپ نے سکھایا ہے جس نے رسول اللہ کی اداعت کی اس نے اللہ کی اداعت کی اس اعتبار سے تو آپ وسیلہ ہیں باقی یہ پنجابی والے وسیلے جو کہیں ایک بنائے میں لوگوں نے یہ ایک الگ سے چیز ہے مسئلہ نمبر 43 ہے میرا وسیلہ اور توسل کے صحیح آقام و مسائل پہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي سُلَالَةٍ مِّنْطِينَ اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے جوہر میں سے ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينَ اور پھر ہم نے اس نطفے کو ایک مضبوط جگہ پر ٹھہرا دیا یعنی هوم آف دا مدر یوٹریس کے اندر رحم مادر میں ثُمَّ خَلَقْنَا الْنُطْفَةَ عَلَقَا اس کے بعد اس نطفے کو ہم نے علاقہ بنایا فَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُدْغَةً اور پھر علاقہ کو ہم نے بوٹی بنا دیا فَلَقْنَا الْمُدْغَةَ عِضَوَمَا اور پھر اس بوٹی سے ہم نے ہڈیاں منائیں اب یہ ایک ایک ایکسٹرا چیز ہے جو صورت الحاج میں نہیں آئی تھی کہ بوٹیاں بنتی ہے اس میں سے ہڈی بنتی ہے اور پھر فَقَسَوْنَا الْعِضَوَمَا لَحْمَا اور پھر ان ہڈیوں کے اوپر ہم گوشت چڑھاتے ہیں یہ ترتیب بھی سائنس کی وجہ سے ہمیں پتا چلی ہے اور الحمدللہ قرآن حکیم کی یہ ترتیب کو قرآن میں بھی جو بیان ہوئی تھی اس کو سائنس نے بھی جسٹیفائی کیا ہے کہ یہ اسی طریقے سے فُمَّا عَنشَعْنَاهُ خَلْقًا آخر اس کے بعد تو ہم کوئی اور ہی اٹھان پر انسان کو اٹھاتے ہیں یعنی روح خونک دیتے ہیں اب یہ روح جو ہے یہ بیٹیکلی یا فیزیکلی ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتی اللہ تعالی بات ہے بچہ بنا دیتے ہیں ماں کے بیٹ پہ لیکن پھر ہم ایک اور اٹھان بچے کو اٹھاتے ہیں وہ ایک ایسی خاص اٹھان ہے جو تمہارے نالج میں نہیں آسکتی وہ روح ہے اب دیکھیں نا بندہ ویٹلیٹر پہ چڑھا ہوتا ہے داکٹر کہہ دیتے ہیں جی پیٹیکلی ڈیٹڈ ہو چکا ہے یار ویٹلیٹر پہ اس کے وہ سارا خون بھی چل رہا ہے دل بھی چل رہا ہے تو ڈیٹڈ کیوں ہو چکا ہے کیا چیز ہے بیچ میں سے نکل گئی یہ روح انسان اپنی موت کو نہیں ڈال سکتا اللہ تعالی نے فرمایا نا کہ تم اپنی موت کو نہیں ڈال سکتے چاہے اپنے آپ کو مضبوط کلوں میں بھی بند کر موت نہیں ڈال سکتے اور موت ہی سب سے بڑا برابلم ہے واللہ اگر موت نہ ہوتی کوئی اللہ تعالی کو اویڈیٹر نہ ہوتا یعنی میرا سب سے بڑا مسئلہ ہی موت ہے اگر کس شخص کو بتا دیا جائے کہ تجھے موت نہیں ہنی ہے تو پھر خدا کو کس نے پوچھ لیا انسان کو ڈر ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا میرے ساتھ یہ وہ ڈر ہے جو انسان کو مجبور کرتا ہے خدا کو ماننے پر کہ یہ پرپس فول کریشن ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالَقِينَ تو کتنی برکت والا ہے وہ اللہ جو اتنی بہترین خلقت فرمانے والا ہے سب سے بڑھ کر بہتر تخلیق فرمانے والا ہے ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ اس کے بعد تم موت کا شکار ہو جاتے ہو ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ تُبْعْثُونَ پھر اس کے بعد قیامت والا ہے تو تمہیں اٹھا بھی نہیں ہے یعنی اب تو کہتے ہیں نا کہ مر جائیں گے مر کے بھی چہنب آیا تو گدھر جائیں گے یعنی مر کے بھی تو جان نہیں چھوڑ رہی نا اللہ تعالی مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زیدہ کر لیں گے تو دوبارہ زیدہ کریں گے تو کیا ہوگا وہ اگلے اگلا ریفرنس ہے سورہ الدہر آیت نمبر ایک تہ چار حَلْ أَتَعَلَ الْإِنسَانِ يَحِينُ مِّنَ الدَّهَرَ کیا انسان پہ زمانے میں طویل وقت ایسا نہیں گزرا لم يكن شیم مذکورا کہ وہ کوئی قابلِ ذکر شہ نہیں تھا اب اس کی تفسیر ہے بہت زیادہ ہے اس میں بعض ایولوشن کی طرف بھی گئے ہیں اور چیزوں کی طرف میں اس کو سکپ کر رہا ہوں بارہ انسان پہ طویل وقت ایسا گزرا ہے کہ وہ کوئی قابلِ ذکر شہ نہ تھا اللہ کے پاس اس کی روح تو موجود تھی لیکن وہ خود کوئی قابلِ ذکر شہ نہ تھا اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ اَمْشَاج بے شک ہم نے انسان کو مرد اور عورت کی ملی جلی منی سے پروڈیوس کیا نَبْتَ لِي تاکہ ہم انسان کو عزمائیں فَجَعَلْنَهُ سَمِعًا بَصِيرًا تو ہم نے اسے سنتا اور دیکھتا کر دیا یہ آزا ہم نے کیسے کس لیے دیئے اِنَّا سَمْعَوَ الْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّهُ لَآئِكَ كَانَ عَنْمُ بَصْهُولَ بے شک کان آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا ان کو استعمال کر کے حق بات تک مہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے اب چاہے شکر گزاری کی نوش اختیار کرو چاہے ناشکری کی یہ آیت جو میں اکثر مسئلہ تقدیر میں بھی کوٹ کرتا ہوں کہ اللہ نے حق اور باطل بتا دیا اب انسان کی مرضی حق کو قبول کرے یا باطل کو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو مرضی کرتا رہے اینڈ میں بھی جو مرضی کو ہو جائے گا اس نہ نہیں ہوگا وہ ساتھی بات آگئی بے شک ہم نے انکار کرنے والوں کی یہ کافر پجابی والا نہیں عربی والا چاہے عمل سے انکار کیا چاہے عقیدے سے انکار کیا چاہے خدا کو ماننے سے انکار کیا چاہے خدا کی ماننے سے انکار کیا اس کے لئے سلا سلا اس کے لئے ہم نے زنجیریں بنائی ہیں وَأَغْلَالَ اور توق وَسَعِیرَ اور توزخ کی آگ ملے آدھ باللہ تعالی تو میرے بھائیو انسان اللہ تعالی کی سب سے سیریش کریئیشن ہے یہ مقصد کے لئے پیدا ہوئی ہے کیا تم نے گمان کیا کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور تمہیں مر کر ہماری طرف نہیں لوٹنا میرے بھائیو مود بہت بڑی دھمکی ہے یہ انسان کو مجبور کرتی ہے اور وہ آیت یاد رکھیں سورة العراف آیت نمبر 179 وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اور بے شک جن اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی اپنے توزق کے لئے کی بڑی سخت لیکن جان بوجھ کر نہیں ہم نے ان کو آنکھیں دی تھی یہ دیکھتے نہیں کان دیئے تھے سنتے نہیں عقل دی تھی استعمال نہیں کرتے دل کو استعمال نہیں کرتے اُلَائِكَ الْعَنْعَام بَلْهُمْ اَضَلْ یہ چوپائیوں کی مانت ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو ان اسٹرومنٹس کو استعمال کر کے خدا تک نہیں پوچھتے اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ایک آنکانٹیبل ٹھہرا لیا ہے ہر شخص کو یہ تمام چیزیں دے کر تو انسان بڑی سیریس کریشن ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم خدا کو سیریس نہیں لیتے لیکن اللہ نے سب سے زیادہ سیریس جیسے لیا ہے وہ انسان ہے یعنی اللہ نے پیغمبر بھیجے کتابیں بھیجی پھر ہماری جبلت کے اندر حق اور باطل کی تمیز رکھتی آج بھی ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ سچ کی جی دکھائی جاتی ہے جھوٹ کی شکست دکھائی جاتی ہے یعنی یہ ہماری انسٹرنٹ میں موجود ہے کہ سچ بولنا اچھا جھوٹ بولنا برا ہے نبی کی تعلیمات کے بغیر ہر انسان کو پتا ہے کہ دھوکہ دینا برا اور خیر خواہی کرنا اچھا ہے اس یومن انسٹرنٹ کی برای سے اللہ تعالیٰ کی برغمہ انسان اکاؤنٹیمل ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا سیریس لیا ہے انسان بھی اللہ تعالیٰ کو سیریس لے لیں تب بڑھ سکتا ہے باقی اب وہ جو ایشو ہے وہ بڑا سخت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی تکلیف اور مسیمت میں ڈالا کی یعنی مجھ سے پوچھے بغیر مجھے پیدا کر دی اس کا جواب پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہلکل سیدھا سیدھا جواب دیا ہے سنت الہبی آئین نمبر ٹوٹی تری لا يسأل عما يفعل وهم يسألون اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا اور جو وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھنے بڑا ہے بارل یہ مسئلہ تقدیر بڑا گھمبیر مسئلہ ہے اور میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی محنت کے ساتھ قرآن حکیم سے پچاس کروس ریفرنسز لے کر دو سو آیات کی روشنی میں مسئلہ تقدیر رکارڈ کروا دیا ہے ساڑھے چھ گھنٹے کے اندر میرے چار لیکچرز ہیں مسئلہ نمبر ایک سو تین ایک سو چار اے ایک سو چار بی اور سی مسئلہ تقدیر اور انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں موسیقی موسیقی